مجھے امید ہے کہ آپ کے گیہوں کی بوائی کا کام جوروں سے چل رہا ہوگا اس اوسر پر میں آپ سے انروت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ گیہوں کی بوائی سمیسے کر لیں اگر آپ سمیسے بوائی کی جانے والی قسموں کا پریوک کر رہے ہیں جس میں ایج ڈی اونا تیس سرسٹھ ایج ڈی تیس شیاسی ایج ڈی بتیس چھبیس یا اس کے علاوے ڈی وی ڈی وی ایک سو ستاسی یا انکش میں سامل ہیں تو ان کی بوائی ہر حال میں آپ بیس نومبر سے پہلے پہلے کر لیں اس کے بعد جیسے جیسے بوائی میں دیری ہوگی وہ ایسے ویسے پیداوار میں کمی آتی ہے کارن یہ ہوتا ہے کہ جب ہم بوائی دیر سے کرتے ہیں تو گیہوں میں جب دانہ بھرنے کی عوستہ آتی ہے اس میں کئی ایک بار گرم ہوائیں چلتی ہیں تاپکرم بڑھ جاتا ہے جس کے وجہ سے دانے میں بجن کم رہ جاتا ہے اور اس کی پیداوار کھٹ جاتی ہے ساتھی ساتھ اگر ہم عوضی فصل کو زیادہ دیتے ہیں تو جو جمین میں خوراک ہم دیتے ہیں چاہے وہ ہمارے فرٹلائیجرز کے انپوٹ ہوں پانی دے رہے ہیں اس کا بھرپور پریوک پودھے کے دورہ کیا جاتا ہے اور جتنی ٹھنڈ ملتی ہے شروع کی عوستہ میں اتنا زیادہ فٹاؤ ہوتا ہے اس لیے سمیہ سے بوائی کرنا بہت ضروری ہے امید ہے آپ لوگ اس طلاح کو مانیں گے اور سمیہ سے بوائی کر کے ادھک سے ادھک پیداوار گیہوں کی لیں گے بہت بہت دھنواز سمیہ سے بہت دھنواز